ہے اسلام علیکم جب سے سL35 ہراری you'll be fine i hope so our ڈوڈیس ٹوپیک ڈیس بیٹا پولر & & non POLAR Covalent Compounds یہ ہمارے ٹاپیک کا نام ہے بیٹھے اور POLAR & Non Polar Covalent Bond کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم kovalent Bond کو تھوڑا سا revise کر لیتے ہیں کوولینڈ بانڈ جو ہے دو ایٹمز کے درمیان الیکٹانز کی میچول شیرنگ سے جو بانڈ بنتا ہے وہ کہلاتا ہے کوولینڈ بانڈ دیکھیں ہم کالورین مالیکیول کی ایگزمپل لیتے ہیں کالورین مالیکیول میں دو کالورین ایٹم یہ جو بانڈ بنا رہے ہیں یہ کون سا بانڈ ہے یہ کوولینڈ بانڈ ہے یہ کون سا بانڈ ہے کوولینڈ بانڈ اور یہ کیسے بنائے ہیں ان دو ایٹمز کے درمیان الیکٹران کی میچول شیرنگ سے بنے کلورین کا آٹومک نمبر ہوتا ہے سیونٹین آٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے کلورین کا سیونٹین ہوتا ہے اور میس نمبر آٹومک میس جو ہے وہ تھرٹی فائی پوائنٹ فائی ہوتا ہے آٹومک نمبر سیونٹین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نکولیس میں سیونٹین پروٹان یہ بانڈ دو کلورین ایٹمز کے درمیان بارے ہیں تو دونوں کے نکولیس میں سیونٹین پروٹان دونوں کے فرسٹ شیل کے اندر دو الیکٹران ہمیشہ اور سیکنڈ شیل کے اندر ایٹ ایٹ الیکٹرانوں کے ٹوٹل سیونٹین ہے آٹومک نمبر سیونٹین کا مدر سیونٹین فرسٹ میں ٹو دونوں کے اور سیکنڈ میں ایٹ اور ویلن شیل کے اندر آوٹر مو شیل کے اندر کتنے الیکٹران ہیں سیون الیکٹران اور یہ بانڈ بنائیں گے کیوں اس چپٹر کے سٹارٹ میں پڑا تھا ایٹمز بانڈ اس لیے بناتے ہیں تاکہ نوبل گیسز کی طرح یا تو اپنا آکٹیڈ مکمل کر لیں یا ڈپلٹ مکمل کر لیں یہ سٹارڈ میں پڑھا تھا ہم کلورین اپنا آکٹیڈ مکمل کرنے کے لیے یہ دوسرے کلورین ایٹم کے ساتھ اپنا ایک الیکٹران شیئر کرے گی تو یہ میچول شیئرنگ ہے ایک ایک الیکٹران شیئر ہو رہے ہیں تو یہ میچول شیئرنگ ہو گئی اب بانڈ وچس فارم بائی در میچول شیئرنگ آف الیکٹران اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب بانڈ وچس فارم بائی در میچول شیئرنگ آف الیکٹران بیٹوین ٹو بانڈ ایٹم دیت بانڈ اس کا آرڈ کوولینڈ بانڈ سیمپل ہے اسی طرح سے جو ایج سیئل مالیکیول ہے اس کے درمیان ہیڈروجن اور کلورین ایٹمز کے درمیان یہ جو بانڈ ہے یہ بھی کوولینڈ بانڈ ہے یہ دونوں ایٹمز کے درمیان یہ بھی الیکٹران کی شیئرنگ سے بانڈ رہا ہے ہیڈروجن کا آٹومنگ نمبر ون کلورین کا بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے سیونٹین آٹومنگ نمبر آپ کو آنے شہی ہیں تو ہیڈروجن کا آٹومنگ نمبر ون تو نکولیس میں پروٹان بھی ون اور اس کے ویلن شیل میں الیکٹران بھی ون ٹوٹل الیکٹران کتنے ہیں سیونٹین کیونکہ آٹومنگ نمبر سیونٹین فارس شیل میں ٹو سیکنڈ میں ایٹ تھارڈ میں سیون یہ اپنا آکٹیٹ مکمل کرے گا اور ہیڈروجن ہمیشہ ڈپلٹ مکمل کرتا ہے ہیلیم کی طرح اوکے یہ یونٹ کے سٹارڈ میں پڑا تھا کہ بانڈ کیوں بناتے ہیں ہیڈروجن ہیلیم کی طرح ڈپلٹ رول فالو کرتا ہے اور باقی تمام ایلیمنٹس جو ہیں باقی کی نوبل گیسز کی طرح آکٹیٹ مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ اپنا ایک الیکٹران شیئر کرے گا سیون الیکٹران ہے تو اب شیئرنگ کے بعد اب یہ جو شیئر پیئر ہے یا بانڈ پیئر ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ شیئر پیئر یا بانڈ پیئر کا لے گئی ہے یہ جو شیئر پیئر ہے اس کا بھی ہے جب شیئر پیئر دونوں کا ہے تو کاؤنٹ کریں وان اینڈ ٹو اس کا ڈپلٹ مکمل اس کے کاؤنٹ کریں وان ٹو یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں وان ٹو تھری فور فائی سیکس سیون میچول شیئرنگ سے بیٹا بنتا ہے بانڈ وہ کیا کہلاتا ہے کوولینڈ بانڈ کہلاتا ہے ایسا ہم اس یونٹ کے شروع میں پڑ چکے ہیں اب پولیریٹی کی بیس پہ ہم یہ آج پڑیں گے کہ اس کی ٹائپز کتنی ہیں کوولینڈ بانڈ ٹو ٹائپز ہیں پولر کوولینڈ بانڈ اور نان پولر کوولینڈ بانڈ اب جو ہے بات کو ذہنشی کرنے کی کوشش کریں ایسا کوولینڈ بانڈ جو سیمیلر ایٹمز کے درمیان بنتا ہے وہ نان پولر ہوتا ہے اور جو ڈیس سیمیلر ایٹمز کے درمیان بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے پولر کہلاتا ہے سیمیلر والا نان پولر سمجھا بھی دیتا ہوں پہلے ذہنشی کر لیں سیمیلر ایٹمز کے درمیان جو بنتا ہے نان پولر اور جو ڈیفرنٹ ایٹمز کے درمیان بنتا ہے وہ پولر اب اب یہاں پہ جو ہم نے اگزیمپل ابھی ڈسکس کی ہیں یہ کلورین ایٹمز سیمیلر ایٹمز ہیں اور یہ ایج سی الکیندر ہیڈروجن اور کلورین یہ کہیں ڈسیمیلر ہیں تو یہاں پہ جو بانڈ بانڈ رہا ہے وہ کونسا ہے وہ پولر ہے this is پولر کوولینٹ بانڈ and the بانڈ کوولینٹ بانڈ بٹوین سیمیلر ایٹم اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ نان پولر کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے اس میں جو بانڈ پیئر ہے یہ ایکولی اٹریکٹ نہیں ہوتا بانڈ پیئر is not اٹریکٹ ایکولی بائی بوت آفدہ بانڈ ایٹم اور اس میں کیا ہوتا ہے اس بانڈ پیئر کو جو بانڈ ایٹم ہے وہ ایکولی اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کے نکولیس میں پروٹان کی تعداد برابر یعنی نکولیس کے اوپر جو چارج ہے پروٹان کی وجہ سے وہ برابر ہے اور آپ کو پتہ ہے پوزیٹیو چارج الکٹان کے اوپر نیگیٹیو چارج کی وجہ سے الیکٹران کو اٹریکٹ کرے گا اب دونوں نکولیس کے اوپر جو چارج ہے وہ ایکول ہے کیونکہ پروٹان کی تعداد برابر ہے اس لیے ایکولی اٹریکٹ ہوگا اور جو دسیمیلر ایٹمز ہیں بیٹے آپ ذرا غور کریں اس کے نکلیس میں اٹومنگ نمبر ایک تھا اس لئے پروٹان وان ہے اٹومنگ نمبر سیونٹین پروٹان سیونٹین ہے کون اس الیکٹران پیئر کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا آپ بتائیں کون کرے گا یاس یہ ایٹم جو ہے اس الیکٹران پیئر کو یعنی بانڈ پیئر کو یا شیئرڈ پیئر کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا کیونکہ اس کے نکلیس میں زیادہ پروٹان ہونے کی وجہ سے پوزیٹیو چارج جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا جو ایٹم جو ایٹم one of the bonded ایٹم کیا کرے گا الیکٹران پیر کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا وہ الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے تو یہ الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہے یہ کم اٹریکٹ کر رہا ہے تو یہ لیس الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہے اب دونوں کی الیکٹر نیگٹیوٹی میں کیا آگیا ڈیفرنس آگیا اس الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کی وجہ سے یہ زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر اس ایٹم کے اوپر پارشل نیگٹیو اور اس کے اوپر پارشل پوزیٹیو کالورین کے اوپر پارشل نیگٹیو اور ہیٹروجن کے اوپر الیکٹران کی دینسٹی جس طرف زیادہ ہو جائے گی اس کے اوپر پارشل نیگٹیو چارج کریئٹ ہو جاتا ہے اور الیکٹران کی دنسٹی کام ہونے کی وجہ اس کیونکہ یہ زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر الیکٹران کی دنسٹی کام ہو جائے گی تو بیٹے اس کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج یہ جو ڈیلٹا کا سائن ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے چارج اس کو پارشل پوزیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارج اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جب یہ partial positive اور partial negative charge کرییٹ ہو جاتے ہیں wybبارٹos negativity difference کی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں یہ بانڈ کیا ہے polar covenant بانڈ اس وجہ سے polarity پیدا ہوئی اس میں partial positive اور partial negative charge کرییٹ ہوئے اس لئے ایسے بانڈ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ polar covenant بانڈ کہہ رہے ہیں دوبارہ دور آ رہے تے ہیں یہ different items کے درمیان بنتا ہے بانڈ پیئر ایکلی اٹریکٹ نہیں ہوتے یعنی آن ایکلی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان بانڈ ایٹم میں سے ایک الیکٹران پیئر کو کیا کرتا ہے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے اس الیکٹر نیگٹیوٹی کے ڈیفرنس کی وجہ سے ایک زیادہ ہے کم تو الیکٹر نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس آگی اس کی وجہ سے پولیریٹی پیدا ہوگی مطلب پارشل نیگیٹیو پارشل پوزیٹیو چارج کریئٹ ہوئے ہیں ایسے بانڈ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی پولر کوبلنڈ بانڈ کہہ رہے ہیں اور جو سیمیلر ایٹمز والا بانڈ ہے یہ بانڈ پیر ایکلی اٹریکٹ نہیں ہو رہے دونوں ایٹمز جو ہیں ایکلی اٹریکٹ ہو رہے ہیں دونوں ایٹمز جو ہیں اس بانڈ پیر کو ایکلی اٹریکٹ کرتے ہیں آل آف دا بانڈ ایٹم یا بوت آف دا بانڈ ایٹم اٹریکٹ شیئر پیار آف الیکٹران ایکولی جب ایکولی اٹریکٹ ہو رہے ہیں یہاں پر تو پارشل پوزیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارج کریئٹ ہوئے تھے یہاں پر پارشل پوزیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارج کریئٹ نہیں ہوں گے اور الیکٹر نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس زیرو ہے یا جن میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس میں جو بانڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ نان پولر ہو سکتا ہے یہ نان پولر کوولینڈ بانڈ سیمیلر ایٹمز کے درمیان جو بانڈ بنا وہ نان پولر کوولینڈ بانڈ ہے یہ اٹھیک ہے اب ہم ایک کوششن ہے ایمپورٹنٹ شارڈ کوششن ہے بیٹے یہ جو الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے یہ بیٹے ڈیسائیڈ کرتا ہے نیچر آف بانڈ کو یہ ایمپورٹنٹ شارڈ کوششن ہے اور یہ فرسٹ ایر کلاس میں بھی آتا ہے یہ آپ کی نائن کلاس میں بھی یہ کوششن جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ اس ٹاپک کے اینڈ پر موجود ہے الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس انڈیکیٹ یا ڈیٹرمند در نیچر آف بانڈ جب ہم ویڈیبل آئیل کی ہیڈروجیلیشن کرتے ہیں اور بانڈ کوبرٹ ہوگا الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ریسائیڈ کرتے ہیں پار ایکجمپل سوڈیم کلوریل کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے وہ سوڈیم کلورائیڈ کے اندر جو بانڈ ہوتا ہے وہ آئینک بانڈ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کمپاؤنڈ کو آئینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جنب آئینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو بانڈ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے آئینک بانڈ ہوتا ہے جو آئینک بانڈ بنانے والے جو ایلیمنٹس ہیں جو ایٹمز ہیں اس میں سے ایک کی الیکٹر نیگٹیوٹی ویلیو کام ہوتی ہے ایک کی الیکٹر نیگٹیوٹی ویلیوز زیادہ ہوتی ہے الیکٹر نیگٹیوٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے پہلے آپ ایک پورا ٹاپک بھی پاٹ چکے ہیں یونٹ ٹو کے اندر یونٹ ٹری کے اندر ایسے دو ایٹم جن میں سے باندھ بنانے والے ایک ایٹم کی الیکٹر نیگٹیوٹی ویری لو اور دوسرے کی ویری ہائی تو پھر الیکٹران کا کمپلیٹ ٹرانسفار ہوتا ہے اس سے الیکٹران نکلے گا اس کے اوپر پوزیٹیو چارج لاز آف الیکٹران ہوگا یہاں گین آف الیکٹران ہوگا یہ کمپلیٹ ٹرانسفر یہاں سے ٹرانسفر یہاں چلا گیا یہاں سے لاز ہوا تو پوزیٹیو چارج یہاں پر گین ہوا تو نیگٹیو چارج اور اپوزیٹیو چارج آئیں اس کے درمیان جو الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹیکشن ڈیویلپ ہوتی ہے اس الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹیکشن وہ ہم کہتے ہیں آئینک بانڈ یا وہ بانڈ بانڈ جس فارم بانڈ جس فارم بائی در کمپلیٹ ٹرانسفار الیکٹران ٹرانسفار آف الیکٹران فرام این ایٹم ٹو این ایٹر ایٹم اوکے دن اور کوولینٹ بانڈ ابھی ہم نے پڑھا دو بانڈڈ ایٹم کے درمیان الیکٹران کی میچول شیرنگ سے جو بنتا ہے وہ کوولینٹ بانڈ کلاتا ہے الیکٹرانیٹیوٹی wszystkich کے بات کریں اس میں جو بانڈ بنانے والے ایٹمز ہیں ان کی الیکٹرانیٹیوٹی جو الیکٹرانیٹیوٹی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ کمپیئرے بل ہوتی اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ایک کی الیکٹرانیٹیوٹی ویلیو بہت کام ہوگی ایک کی الیکٹرانیٹیوٹی ویلیو بہت ہائی ہوگی ان میں جو بانڈ جیسے امونیا میں نیٹروجن اور ہیڈروجن ایٹمز کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ویلیو ہے وہ کمپیر ایبل ہے میتھین میں this is میتھین CH4 کو میتھین کہہ رہے ہیں and this is امونیا امونیا کے اندر موجود یہ جو نیٹروجن اور ہیڈروجن ہیں یہ ان کی الیکٹر نیگٹیوٹی ویلیو کمپیر ایبل ہے ایسے کمپاؤنڈ جن میں بانڈ بنانے والے ایٹمز کے درمیان جو الیکٹر نیگٹیوٹی ویلیوز ہیں وہ کمپیر ایبل ہوں تو وہ بانڈ کوویلنٹ بانڈ اور اس کمپاؤنڈ کو کوویلنٹ کمپاؤنڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی انہی چیزوں کو ہم جو ہے یوں بھی ایکسپلین کہہ سکتے ہیں when الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس is 1.7 then the bond is partly ionic and partly کوویلنٹ جوزوی آئینک ہوگا اور جوزوی کوویلنٹ ہوگا when الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس is more than 1.7 then bond will be ionic ہم کہہ رہے ہیں نا الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ڈیٹرمنٹ کرتی ہے نیچرہ بانڈ کو وہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب values کے لحاظ سے سمجھا رہا ہوں 1.7 سے زیادہ تو ionic اور 1.7 سے کم الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس تو وہ کیا کلائے گا وہ کوویلنٹ کلائے گا ابھی ہم نے کچھ ایگزمپلز پڑھی گیا یہ HCL کے درمیان جو بانڈ ہے کوویلنٹ ہے لیکن پولر ہے اور اس کے درمیان جو بانڈ ہے یہ بھی کوویلنٹ ہے الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کیا ہوگا 1.7 سے کم ہوگا جو ایگزمپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں انہی سے explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں کلورین کا یہاں پہ sodium کلورائیڈ کے اندر جو کلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ 3 اور جو سوڈیم کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ ہے 0.9 اور الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کتنا آیا الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس is 2.1 that is more than 1.7 more than 1.7 ہوگا تو وہ بانڈ کیا کلائے گا آئینک ہوگا اور less than 1.7 ہوگا جیسے یہ اس کے اندر جو ہے HCL کے اندر جو HCL میں کلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی 3 اور ہیڈروجن کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ 2.1 the difference is 0.9 that is less than 1.7 ٹھیک ہے پیٹے less than 1.7 ہو تو وہ بانڈ کیا ہوگا predominantly وہ کوولینٹ ہوگا more than 1.7 ہوگا تو predominantly آئینک ہوگا ٹھیک ہے جی 1.7 سے نیچے والے جو کوولینٹ ہیں وہ پھر دو طرح کے ہیں کوولینٹ پھر دو طرح کے ہیں پولر اور نان پولر ہم اس کی 도یٹیل پھر چکے ہیں کہ پولر کوولینٹ بانڈ کونسا ہوتا ہے نان پولر کوولینٹ بانڈ کونسا ہوتا ہے جس کا الیکٹر نیگٹیوٹی difference جو ہے وہ 0 ہو وہ کوولینٹ ہوگا لیکن لیکن کونسا وہ کیا کہلے گا وہ نان پولر کہلے گا جس کا الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنٹ 0 وہ نان پولر اور جس کا 1.7 سے کم 0 سے زیادہ کوولینٹ تو ہوگا لیکن پولر ٹھیک ہے جی الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس جو ہے بانڈ بنانے والے ایٹمز کے درمیان اگر الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس جو ہے وہ زیرو سے زیادہ 1.7 سے کم تو وہ کون سا ہوگا پولر کوولنٹ بانڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ذہنی بات ہے جیسے یہ کالورین مالیکیول میں الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس کیا آئے گا اور اس کا زیرو سے زیادہ تو یہ کیا ہے پولر کوولنٹ بانڈ ہے آپ اس کو تسلی سے آپ اس کو لیکچر کو سنیں گے اور بک سے اس کو تسلی سے پڑھیں گے تو یہ لیکچر آپ کو ہر صورت بیٹے سمجھ آنے والا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو بھئی آپ کے لئے بڑی آسانی ہے آپ کو پھر فرسٹیئر کی کمیسٹری انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی یہ تھا بیٹے آج کا ہمارا لیکچر اور امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا that's it thank you اللہ حافظ بیٹا